کشمیر کی وادیاں جہاں سر سبزی چھائی ہوئی ہے پہاڑوں کی چوٹیاں برش سے ڈکی ہیں یہاں کی ہوا میں محبت کیسی سرگوشی ہے کشمیر کی وادیاں کشمیر کے دل میں جہاں خوابوں کی اڑان ہے وہاں امید کا ایک پھول ہر روز کھلتا ہے مشکلات کے درمیان امن کی آرزو لیے یہاں محبت کی دن ہمیشہ سنائی دیتی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ بلکل خیریت سے ہوں گے جناب میں اپنے موٹر سائیکل پہ وادی کشمیر کی جہلم ویلی کو ایکسپلور کرنے نکلا ہوں جو کہ انڈیا پاکستان لائن آف کنٹرول ہے اور یہ ہے اس سلسلے کی فورت اپیسوڈ بلندوں بالا پہاڑوں کے ٹاپ پر واقعہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہم نے رات گزاری تھی اور جناب آج کے دن کو اسی گاؤں سے شروع کرتے ہیں السلام علیکم جس گاؤں میں ہم نے کل رات سٹیک کیا تھا اشواق بھئی کا یہاں پہ گر ہے اور اس کا نام ہے جی گوڈ میان بہت ہی خوبصورت سا ماؤنٹین ٹاپ پہ ایک چھوٹا سا ویلیج بنا ہوا ہے اور ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ کسی اس طرح کے گاؤں میں جا کے ہم رات گزاریں اور وہاں کی وائب لیں ابھی اٹھ چکے ہیں جی سردی بہت زیادہ تھی رات کو شدید ایون کمرے کے اندر بھی تین دین چار چار رزائیاں لے کے سوئے ہیں پھر بھی سردی نے کہا بھئی میں نے جان نہیں چھوڑنی تو رات تھوڑی سی تھوڑی سی کمپیرٹیفلی مشکل گزری لیکن مزہ آیا ہے کیونکہ ایک چیز کو ہم نے انجوائے کیا کہ یہاں کے لوگ کیسے گزارا کرتے ہیں ابھی تو ویسے بھی مارچ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے برف پکلنا شروع ہو گئی ہے لیکن ایکسٹریم ونٹر کے اندر یہ لوگ کیسے لائف گزارتے ہوں گے اب آپ خود اس چیز اندازہ لگا سکتے ہیں میرے خیال میں کمرے کے اندر بھی مائنس میں ٹیمپریچر تھا اینیو جی آج کے دن کا آغاز کر رہے ہیں ناشتہ آ چکا ہے ناشتہ کرتے ہیں آج کا پلان یہ ہے کہ میں آج اس ویلی کو پورے سے ایکسپلور کروں گا اس گاؤں کو ایکسپلور کریں گے بائیکس رات کو کہاں کھڑی کی تھی پچھلے ولاغ میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک پڑھا مزے کا ڈینجرس سا ایڈونچرس قسم کا ہم نے ٹریک کیا تھا وہ ٹریک بھی آپ کو دکھاؤں گا تو آج کافی مزے آنے والے ہیں چھمپ وارٹر فال آج کے ہماری مین اٹریکشن رہے گی اور ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹی موٹی وارٹر فالز ہیں وہ بھی ایکسپلور کریں گے ویلیج لائف کو دیکھیں گے اور کشمیر کی جو ریل بیوٹی ہے اس کو ہم ایکسپلور کریں گے اوکی جی ناشتے میں ہمارے پاس ہے ہنڈا اور ساتھ میں یہاں کی سبزی ایچ ایس کا کیا نام بتایا تھا ساغ ہے یہ نا یہ یہ مزے کی جیس تھی اس کا کافی مزے کا ٹیسٹ ہے یہاں کی لوکل یہ ساغ ہے ساتھ میں چائے سیکنڈ کپ آف ٹی اور کرتے ہیں جی ناشتے کا آغاز اور ساتھ میں یہ مکہن ہے نا کیا بات ہے جی سب کچھ لوکل اور دیسی فوڈ ہم انجائے کر رہے ہیں کشمیر کی چلیں جی اللہ کا نام لے گے ناشتہ ساتھ کرتے ہیں کل رات جو ہم نے ایڈونچر کیا تھا آف روڈ کا وہاں پہ رات کو آمیر بھائی کی بائک پنچر ہو گئی لیکن پھر یہ ہے کہ جیسے تسے کر کے پنچر بھائی کام تھوڑا سا اوپر لے آئے تھے ابھی صبح سب سے پہلے ایڈونچر جائے کہ اس کو ٹائر فکس کرنا ہے جو کہ انلکی لیے ہم سے ٹائر اوپن نہیں ہو رہا ابھی وہاں پہ بیک سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام چل رہا ہے ٹائر اوپن ہو جائے لگر جلدی سے تاکہ اس کو پنچر لگا ہے ہم آج کے ہم سفر کو سٹارٹ کریں اور اس ٹائم جس ویو پونٹ میں میں موجود ہونا ہاں میرے ایک طرف چناری نظر آ رہا ہے چناری شہر اور نیچے جو گجر بانڈی جس سے ہم کل گزر کے آئے تھے وہ سارا ایریا نظر آ رہا ہے اور میرے کیمرے کی بیک سائٹ پہ جو ہے وہ جو آپ پہ نظر آ رہا ہے یہ ہے جی بارہ مولا سیکٹر انڈیا اکوپائٹ کشمیر کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی سخر لنا هذا وما کن له مقرنین وإن الٰہ ربنا لمنغلبون اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وعجل فراجہم چلیں جی اللہ کا نام لے کے آج کے دن کا آغاز کرتی ہے رائٹ سٹارٹ کر رہے ہیں ہم اور پڑی خطرناک قسم کی یہ آف روڈ تھی اور یہ رات کے اندیرے میں ہم یہاں سے اوپر آئے ہیں بہت ہی زیادہ جہنا سٹیف ہے اور ڈاؤن ہل ہے اور یہ سارا کا سارا راستاج ہے مقامی افراد نے مل کے اپنی مدد کے تحت جو ہے بنایا ہے پہلے ایک موٹر سائیکل ٹریک ہوتا تھا صرف اور پھر اس کو یہ بڑا کرتے کرتے آپ یہ ہے کہ وہاں ٹاپ تک جو ہے گاڑی وگاڑا یہ لے کے جا سکتے ہیں چیک کریں جی یہ نیچے سارا کا سارا جو ایریا یہ گجر بانڈی ہے کافی بڑا ایریا ہے اس علاقے کے اندر جیلم ویلی کے اندر مین چناری ہے چناری اور چناری کے اندر پھر یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں تو یہ گجر بانڈی نیچے تھا اور جس جگہ ہم نے سٹے کیا اس کا میں نے صبح آپ کو نام شاید بتایا تھا اب تو مجھے بھی بھول گیا ہے نام کیا تھا اسے یہ کا چلیں جی اللہ خیر کر اور خیریت سے ہم نیچے پہنچ جائیں بس میں نے کہا یہ آف روڈ ٹریک جائے یہ آپ کو لازمی میں نے دکھانا ہے کیونکہ یہ مجھے پرسنلی بہت اچھا لگیا اور اس کے ویوز بہت ہی آلہ ہیں بہت آؤٹسٹینڈنگ ویوز ہیں یہ دیکھیں نام نیچے یہ ساتھ گھا رہا ہے ان کی چھتے ہیں بالکل گجر بانڈی میں ہم آ چکے ہیں جی بہت ہی خوبصورت اور حسین وادی ہے یہ صحیح لش گرین ہوئی ہے اور وادی لیپا جو کہ جیلم ویلی میں ہے اور لیپا کے بعد پھر یہ چکوٹھی چناری یہ جو سائٹز ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کا صحیح مزہ ہے آپ جہاں سمر میں آئیں پیک سمر میں آئیں تو یہاں پہ جو گرینری ہے نا اس کا ایک نیکسٹی لیول ہوتا ہے لاسٹ ٹیم آگست میں ہم نے لیپا کو ایکسپلور کیا تھا اور کیا ہی لش گرین سینز مجھے ملے تھے لیپا دوخان بہت ہی آلہ کشمیر کا یہ والا جو ایریا نا یہ کمپارٹیو لی نیلم سے زیادہ گرین ہے کیونکہ یہاں پہ فیلز بہت زیادہ ہیں کھیت ہیں ڈیفرنٹ کہیں پہ چاول ہے گندم ہے تو ان کی جو وائب ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہے نیلم والی سائٹ پہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں دریا ہے اس کا ایک الگ مزہ ہے لیکن اگر گرینری کی پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو یہ جگہ زیادہ بہتر ہے جہلم ویلی اس کمپیرڈ ٹو نیلم نیلم والے حضرات میں جہاں ناراض نہیں ہو جانا اللہ نے ہر جگہ کو ایک الگ حسن دیا ہے ابھی میں ریسنٹلی سندھ سے ہو کے آیا ہوں اب دیکھیں سندھ کی ایک الگ بیوٹی ہے ٹوٹلی ڈرائی لینڈ ہے سہرا ہے ان سہراؤں کے بیچ میں ایک الگ ہی خوبصورتی ہے اس چیز کی تو اس کے ایک الگ لیول ہے وہاں پہ جاکے ایک الگ مزہ آتا ہے نیلم میں چلے جائیں وہاں پہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کا ایک الگ مزہ ہے دریائے نیلم کی ایک اپنی وائب ہے اور اس طرف آ جائیں تو یہاں لیپا جس طرح فیمس ہے چاولوں کے کھیت کی وجہ سے تو اللہ نے ہر علاقے کو خوبصورت بنائے اور ہر علاقے کے کوئی نہ کوئی چیز اللہ نے یونیک بنائی ہے جو اس کو دوسرے علاقے سے جانا منفرد کرتی ہے موسیقا موسیقی موسیقی کیا نام ہے آپ کا اسمان اسمان یہ جی ہم ڈرون یہاں سے فلائگ کر رہے تھے اور یہ جو اسمان ہے بچہ اس نے کہ آپ گوگل والے ہیں ہم نے کہا ہم گوگل والے ہیں ہم نے کہا ہم گوگل والے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم رات کو پر گئے تھے آپ نے دیکھا تھا ہمیں موسیقی 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 بچے اللہ حافظ موسیقی 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 بچے مان کے سچے گہتے ہیں بچے خوش ہو گئے انہوں نے اپنی کرکٹ چھوڑ کے جائے نا وہ ہمیں دیکھنے لگ گئے سکول کی چھٹی ہو گئی اور بچے جائے نا اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں کتنی پیاری یونیفارم ہیں ان کی مرون کلر کی جائے نا سویٹر اور گری کلر کی ان کی پینٹ ہے یہ ہے جی گوجر بانڈی کا گوجر بانڈی کا بازار بہت ہی خوبصورت ویلی اور موسم بہت آل ہے ہلکلکا کلاوڈی ہے نا تو بڑے اچھے جہنا چیزیں بڑی اچھی جہنا وائبرنٹ قسم کے کلرز آ رہے ہیں اور دیکھنے میں بڑا مزہ آ رہے ہیں کافی بڑا بازار ہے یہاں پہ دیسی مرگیں بھی مل رہے ہیں وہ جس کے اوپر ایک ریڈ کلر کا کراؤن نہیں ہوتا اس مرگی کے اوپر پتہ نہیں اس کو نام کیا بولتے ہیں میں نے دیکھا یہاں پہ جگہ جگہ وہی زبا کی ہوئی ہے اوکے یہ ہے کٹھائی کے مقام جہاں سے ہم نے ٹرڈ کر لیا ہے چھمپ موٹر فال کی طرف اور کافی خوبصورت گاؤں ہیں کٹھائی بہت ہی لش گرین ہوا ہے میں بڑا حیرار ہو رہا ہوں کہ اتنی بطب سردیوں کے موسم میں اتنی زیادہ گرینریز دفعہ آنا شروع ہو گئی ہے ٹوٹلی ایک گلوبل امپیکٹ آ رہا ہے پوری دنیا میں چیزیں ٹوٹلی چینج ہو رہی ہیں ہر جگہ ہر جگہ جہاں پہ برف پڑھ نہیں تھی وہاں پہ برف نہیں پڑی جہاں پہ پڑھ نہیں تھی وہاں پہ لیٹ پڑی تو یہ ڈیفرنٹ کلائمٹ چینجز آ رہی ہیں لیکن یار کیا ہی خوبصورت حسین نظاریں ہیں کشمیر کے ابھی یہاں سے آگے نکلنا ہے تقریباً بیس پچی سپرنٹ کا مزید راستہ ہے اور ہم موٹر فال پہنچ جائیں گے ہلکل کی بارش بھی آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ پہاڑوں میں دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ جو ماؤنٹین ٹاپس ہیں وہاں پہ برف کرنا بھی شروع ہو گئی ہے کہاں پہ لوگ رہتے ہیں کس طرح ان پہاڑوں میں اللہ نے جائنا لائف کو پوسیبل کیا ہوا ہے اور بائی دے وے میرے خیال میں 33% آف تہ پوپولیشن جائنا دنیا کی وہ پہاڑوں میں رہ رہی ہے پہاڑوں پہ اچھی خاصی لائف ہے یہ سکیٹرڈ جو گھر ہے نا کچھ ادھر کچھ ادھر اگر آپ ان کو کٹھا کر کے دیکھیں تو یہ اچھے خاصے زیادہ گھر ہوتے ہیں اچھی خاصی پاپولیشن ہے جو ان پہاڑوں میں بس رہی ہے برف بھی پڑھ رہی ہے اور ہر طرح کے کوو نا اور اس ساری ویدر کنڈیشن کے اندر یہ لوگ سروائیف کر رہے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ یہ ہے جی گرمانڈا اور یہاں سے تقریباً چار کلومیٹر ہے چام واتر فال اور روڈ کنڈیشن صحیح ہے یہاں پہ گاڑیاں آسکتی ہیں کوسٹرز بھی آسکتی ہیں ٹورس ڈیسٹینیشن ہے تو میرے خیال میں اس وجہ سے یہاں کی روڈ بہت خوبصورت ہے اور یہ چیک کر رہے ہیں اور وائٹ کلر کے جو پھول ہیں یہ یا تو علو بخارہ ہے یا پھر یہ خوبانی کے درختیں کیونکہ دونوں درختوں کے جنب وائٹ کلر کے پھول ہوتے ہیں اور یہ ابھی ان کا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے بلوسم سیزن ہے تو یہاں پہ ان پہ پھول آنا شروع ہو گئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یا کیا خوبصورتی ہے بھائی کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ گھر اور یہ ویلی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور سامنے جو پیچھے برف علا پہاڑا اس کی اوپر سنو فال ہو رہی ہے جس طرح بادل اس کی اوپر منڈلائے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ سیج ہے نا ہیوی سینز چل رہے ہیں برف کے جناب یہاں سے تقریباً دو سے تین کلومیٹر مزید آگے جانے کے بعد پاکستان آرمی کا ایک چیک پوائنٹ آتا ہے اور اس چیک پوائنٹ کے بعد راستے کا کوئی نام و نشان بھی نہیں سو جناب انتہائی معذرت کے ساتھ یہاں سے آگے آپ اپنی گاڑی یا کوسٹر وغیرہ پہ بلکل بھی نہیں جا سکتے خیر جیپ کی آپشن تو اویلیبل ہے سو جناب آج کی ولوگ کو میں یہاں پہ اینڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے آگے کا مکمل راستہ میں آپ کو دکھاؤں سو جناب نیکس ولوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں سے آگے کا خطرناک ترین راستہ اور چم وارٹر فال امید کرتا ہوں آج شاہ ولوگ پسند آیا ہوگا لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا چینل پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشنز آن کر لیں اللہ حافظ موسیقی